اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سے امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو ویڈیو وائرل کرنے کے یوٹیوب پر جو بھی طریقے بتاتے ہیں کیا یہ سب طریقے صحیح بتاتے ہیں یا یہ طریقے سب ایسے بکار ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ کہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو یہ ویڈیو وائرل ہوگی ایسا کوئی بندہ آپ مجھے دکھا دیں ایسا دنیا پہ کوئی بندہ نہیں ہے جو کہہ کہ یہ یوٹیوب میری یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کرے گا جب تک کہ آپ فیک اس پر پرموشن یا ویوز نہیں لیتے کوئی ویڈیو آپ کی وائرل نہیں ہو سکتی مطلب کہ آپ کنفرم لی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری یہ والی ویڈیو وائرل ہوگی تو اب کرنا کیا ہوتا ہے کہ یوٹیوبر جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے تھامنیل اچھا لگانا ہے ٹیگ اس طرح لگانے ہے اس کی ڈسکرپشن اس طرح سے لکھنی ہے اس کا ٹائٹل اس طرح سے دینا ہے تو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو ساری باتیں ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ کو ویڈیو کو شروع سے لے کر آنے تک لازمی دیکھے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو کینڈی سبسکرائب کر رہے ہیں پرس کر دیں تاکہ اس طرح کے اچھے اچھے انفرمیٹر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں دوستو یوٹیوب کا الگوریتم اب کیسے کام کرتا ہے یوٹیوب کا الگوریتم ایسے کام کرتا ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو آپ کا لوگ کلک کرتے ہیں تو آپ کی ویڈیو آٹومیٹکلی جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے اب آپ کا سب سے جو پہلا امپریشن ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا فاسٹ ایمپریشن جو ہوتا ہے وہ لاسٹ امپریشن ہوتا ہے فاسٹ امپریشن جو آپ کا ہونا ہے وہ آپ کا تھامنیل ہوتا ہے ہمیشہ اگر آپ کا تھامنیل اچھا اٹریکٹیو ہے اس میں کوئی ایسی مطلب اٹریکٹیو بات لکھی ہوئی ہے تو لوگ آپ کے ویڈیو کو کلک کریں گے ہی کریں گے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے ٹیگز کیسے لگے ہیں اس کا ٹائٹل آپ نے کیا دیا ہوئے اس کی ڈسکرپشن کیا دی ہوئی ہے اس میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کی چیز جو آتی ہے لوگوں کے سامنے وہ ہے آپ کا تھامنیل اب تھامنیل اچھا ہوگا تو ظاہری بات ہے لوگ بھی اس کو کلک کریں گے اور جتنے زیادہ کلک کریں گے مزر کا تھامنیل بنائیں گے اتنے زیادہ لوگ اس کو کلک کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیک والے جتنے بھی چینلز ہیں انٹریکٹیو کا میکسیمم جو ہے کسی پہ داس ہزار کسی پہ پندرہ ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ اتنے دکس میں مطلب ویوز آتے ہیں میکسیمم ویڈیو پہ اور سب سے اگر اتنے کوئی زیادہ ہر بندہ ایکسپرٹ ہو ٹیک کا ہو جتنے مطلب کے تو ان کے جو ہے ویوز بھی ملینز میں ہونا چاہیے اس حساب سے کیونکہ اگر ایک بندہ یوٹیوب سکھا رہا ہے تو اس کے ویوز بھی اگر اتنے نہیں آ رہے اس کے ویوز دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ تک آ رہے ہیں تو پھر وہ یوٹیوب کیا سکھا رہا ہے آپ کو ایسا تو کوئی نہیں ہے نا پھر اگر وہ بندہ ایک یوٹیوب ایکسپرٹ ہے تو اس کے ویوز تو سب سے زیادہ ہونے چاہیے اس حساب سے تو تو یہ ایسا نہیں ہوتا یہ آپ کی کٹیگری پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سی کٹیگری کی ویڈیوز بناتے ہیں اب ظاہری بات ہے کومیڈی کی ہوگی یا ولاگن کی ہوگی ان کے سب سے زیادہ ویوز ہوتے ہیں میلینز میں viendo ہوتے ہیں لاکھوں میں view ہوتے ہیں آپ کسی بھیbiesی والاغر کو دیکھ لیں آپ کسی بھی بڑے یوٹیوبر جو ولاگز بناتے ہیں یا مطلب کے بڑے کوئی چھوڑے ہیں آپ جو نیو یوٹیوبر ہیں ان کے بھی view دیکھ لیں تو وہ بھی ایک ایک لاکھوں سے اوپر ہوتے ہیں تو یہ کٹیگری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کٹیگری کی ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے ہیں تو اگر آپ لاغنگ کی ویڈیوز بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے عوام کو سسپینس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کہاں جائے گا کس طرح کیا کرے گا آگے کیا ہوگا ویڈیو میں اب ٹیک کی ویڈیو ہے آپ نے ایک جگہ بھی بیٹھ کے بنانی ہے میں کوئی ایسی آپ نے کچھ نہیں دکھانا عوام کو آپ نے صرف ایک سمجھانا ہے چاہیے اس کو بھئی اس طرح سے کر لو آپ کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو سکتی ہے باقی اس میں ایسی کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی ویڈیو وہ ہی دیکھے گا جس بندے نے آگے یوٹیو چینل بنایا ہو ہے جس کا چینل گروہ نہیں ہو رہا یا جس کو چینل کو اپنے کو گروہ کروانا ہے وہ ہی بندہ ہی آپ کی ویڈیو دیکھے گا اور آپ کی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرے گا لیکن ویلاغنگ والی ویڈیو کون دیکھے گا وہ ہر بندہ دیکھتا ہے چاہے اس کو اردو آتی ہے اردو نہیں آتی پڑھا لکھا ہے انپڑھا ہے وہ اس کو بس وہ ویڈیو دیکھے گا کہ یار یہ بندہ نہ کچھ اچھا کر رہے ہیں مطلب کہ دکھا رہے ہیں کہ میں یہاں جا رہا ہوں وہاں جا رہا ہوں اس طرح کیا بول رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے وہ ہر بندہ دیکھ لیتا ہے لیکن ٹیک والی ویڈیوز ہیں وہ لیمیٹڈ ایک جو طبقہ ہے لوگوں کا وہی دیکھتے ہیں مطلب جن کو کچھ سیکھنا ہے یا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ان کیٹیگری پہ آپ کی اس کیٹیگری کی ویڈیوز بنا رہے ہو تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں باقی ہاں ٹیکس کبھی رول ہے ڈسکرپشن کا بھی ہے تھامنیل کا بھی ہے آپ وائرل ٹیکس لگائیں گے تو ظاہری بات ہے اب ایک چیز سرچ کر رہے ہیں جیسے ہاو ٹو انکریز سبسکرائبر ہاو ٹو انکریز ویوز یہ ہر بندہ ہی سرچ کرتا ہے جس بندے نے نیو چینل بنایا ہے وہ تقریباً جا کے وہاں پہ سرچ کرے گا کہ میں اپنے ویوز کیسے بڑھا سکتا ہوں اپنا چینل کیسے گروہ کر سکتا ہوں اپنے سبسکرائبرز کیسے بڑھا سکتا ہوں تو اس طرح کی جو ٹیکس ہیں یا اس طرح کی جو تھامنیل مطلب کہ تھامنیل ہیں اور جو ٹائٹل ہے ڈسکرپشن میں بھی آپ اس کو کیورڈز دیں گے ظاہری بات ہے تو یہ ہر بندہ ہی سرچ کرتا ہے اس طرح کی اگر آپ ٹاپک کو چنتے ہیں اور اسی پہ ہی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کا چینل جو ہے وہ ظاہری بات ہے گروہ ہوگا اگر آپ ڈیلی ہی ایک ٹاپک پہ ویڈیوز بناتے ہیں کہ آپ کے ویڈیوز کیسے بڑھیں گے آپ کی سبسکرائبر کیسے انکریز ہوں گے تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ویڈیو چلی جانی ہے وائرل ہو ہی جانی ہے تو اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ زیادہ تر وائرل ہو جاتے ہیں اور باقی جو ہے ہر بندہ جو وہ بتا رہا ہے وہ ظاہری بات ہے اس کا ایکسپیڈنس ہوتا ہے بڑا یوٹیوبر جو ابھی بات کر رہا ہے اس میں سے موشلی جو ہے ان کسی کو دو سال لگے کسی کو تین سال لگے گروہ کرنے میں تو وہ اپنا ایکسپیڈنس شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو کہ اس طرح سے آپ کی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے باقی کنفرم نہیں بتا رہے ہوتے کہ بھئی یہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی کسی کو نہیں پتا دس ویڈیوز آپ کی جب جائیں گی وائرل ہوں گی بیس جائیں گی وائرل ہوں گی یا پچاس یا آپ کی سومی ویڈیو جا کر وائرل ہو گی اس کا کسی کنفرم نہیں ہوتا بس یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ بیٹھ کے تکے لگا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اس طرح سے ویڈیو بنائے اس میں اس یہ ٹیٹل ٹیک و ڈسکرپشن لگائی تو اس کا چانس ہے کہ وہ وائرل ہو جائے گی تو اس طرح سے جو ہوتا ہے یوٹیوب کا الگوریتم کام کرتا ہے باقی آپ کا ایک ویڈیو وائرل ہونی ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے کونسی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے سے آپ کے سارے اگلی پچھلی ویڈیو جو ہیں وہ چلنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور آپ کا چینل جو ہے وہ گروہ کرنا شروع ہو جائے گا تو بیسٹ آف لک اور لگے رہے ہیں اپنے چینل کو گروہ کرنے میں محنت کریں زیادہ سے زیادہ جتنی آپ زیادہ محنت کریں گے اتنے زیادہ چانس ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو جائے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دو کومنٹ میں رہے گا اظہار ضرور کیجئے گا اور چینل کو جب دو سبسکرائب کر دو تینکیو سو مچ اللہ حافظ